موسیقی آج شام کے لیے آج کے مطالعہ کے لیے تیرے پاک روح کو دعویٰ دیتے ہیں کہ وہ مجھے اور میرے ویورز کی رہنمائی کرے یقیناً یہ ایک مشکل سوال ہے تیرے پاک روح کے علاوہ کوئی نہیں سمجھا سکتا اور میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں اپنے ویورز کیلئے دعا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں آئے خداوند سب کو حکمت دنائی اور فہمت آ کر اور لوگ آئے خدا سستی کہلی نہ کریں اور ٹائم پر پہنچ جائیں وقت پر آ جائیں تاکہ ترے کلام کو آئے خداوند خدا سیکھنے والے ہوں اور شروع سے لے کے آخر تک تو مارا حادی رہبر اور رینما ہو آمین آمین میں خداوند یسو مسیح میں آپ سب کو جو بہن بھائی جتنے بھی آن لائن آگے ہیں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آج کا جو مارا موضوع ہے وہ نوٹیفکیشن میں آپ لوگوں نے دو دن سے آپ پڑھ رہے ہیں سوالات کو بھی آپ نے پڑھا ہوگا اور آج کا جو مارا موضوع ہے کہ خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں سے شادی کی یہ مارا سوال ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے جو حوالہ اکثر مفسرین پاسٹر صاحبان پڑھتے ہیں وہ ہے پدہ اچھے باپ جب روح زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئی تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں جن کو انہوں نے چنا ان سے بیعہ کر لیا تب خدا میں نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ میشہ مزہمت نہ کرتی رہے گی کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے تو بھی اس کی عمر ایک سو بیس برس کی ہوگی یہ ہم نے تین آیات پڑھی ہیں تو بے شک اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ یہ کلام بہت مشکل ہے اور صدیوں سے تھیالوجینس مفسرین اور پاسبان اور فلسفر پروفیسر صاحبان ان سب لوگوں نے اپنی اپنی اکل کے مطابق اس گتھی کو سل جانے کی کوشش کی ہے اور اس کے بارے میں سمجھانے کے لیے بہت سارے کمنٹیٹرز نے اپنے خیالات کا برپور گوگل پر اظہار کیا ہے تو بے شک گوگل اپنی جگہ پر ہے گوگل بائبل نہیں ہو سکتی پہلا جو بنیادی میرا اطراز ہے آپ کو انفرمیشن تو مل سکتی ہے شاید وہ صحیح ہو یا غلط ہو تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بائبل بائبل ہے اور گوگل گوگل ہے گوگل میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن بائبل میں غلطی نہیں ہو سکتی اور جو اگری وید می ایف یو ار اگری وید می رائٹ ییس میں یہ بتاتا چلا جاؤں کہ آج آپ لوگوں کو پورا حق ہے اپنی حق دہی کو ظہر کرنے کا اپنی رائے کو اپینین کو دینے کا جہاں آپ کو نہیں سمجھائی تو آپ بتائیں آپ اپنا کمنٹ سے لکھیں جہاں سمجھائی ہے تو وہاں پر آپ لکھیں کہ یس آئی ایم اگری تو پوری ازادی ہے تو ایک کلام میں لکھا ہے فرسٹ کرنٹین چیٹر تری ورس نمبر سیونٹین جہاں خدا کا روح ہے وہاں پر ازادی ہے تو اس وقت خدا کے مساہ نے ہم سب کو اپنے قبضہ میں ایسے ہی لے لیا ہے جیسے اس نے یہنہ آرف کو اپنے قبضے میں لیا اور اسمان کے گہرے رازوں بھیدوں رویاوں کو آنے والی باتوں کو اس پر زہر کیا تو خدا ہی آج بھی ان رازوں کو بھیدوں سے پردہ اٹھانے والا ہے میں کچھ نہیں میری ذات میری حقیقت کچھ نہیں ہے میں اتنا ہی آدمی ہوں جتنا آپ ہیں میرے اندر کوئی ایکسٹرا رول قدس یا کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ خدا کا پاک روح ہی ہم سب کو میں لفظ سب کا استعمال کر رہا ہوں یعنی ہم سب پر جو خدا کو ڈھونڈتے ہیں جو خدا کی تلاش میں ہوتے ہیں جو خدا سے ریمہ مانگتے ہیں جو خدا سے ٹھوس غزہ مانگتے ہیں تو خدا ان کو دیتا ہے ایک بات میں پہلے سے بتا دوں کہ اگر آپ کلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور کلام کو سیکھتے ہیں تو پھر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی اور بات یا گوگل کی طرف جائیں تو یہ بات آپ لوگ نوٹ کر لیں تو اس لیے میں چاہوں گا کہ جتنے آن لائن بین بائی آئے ہیں وہ سب اس کلام کو کھا جائیں میری اکثر ہر ایک جگہ جہاں میں میسیج دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں کلام کو کھا جائیں کلام کے اندر جو ہمیں گوگل پہ جواب نہیں ملتا جو ہمیں کہیں جواب نہیں ملتا وہ بائبل میں ملے گا اس لیے کہ خدا کے خادم یہ کہتے ہیں کہ کلام مقدس جو ہے خود اپنی ایک تفسیر ہے کلام کو بیان کرتا ہے تو میں نے پہلے بتایا کہ آج کیا کلام اتنا آسان نہیں ہے صدیوں سے اس کو پر بیعث مباسہ ہو رہا ہے اور ابھی تک ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ ابھی بھی ان کی تشنگی باقی ہے میں امید کرتا ہوں خدا کے فضل سے کہ آج خدا بہت سارے لوگوں کی اس سوال کے حوالے سے آپ کی مدد کرے گا ہم پہلی آیت پر غور کرتے ہیں جب روح زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے پہلا لفظ جو سٹارٹ کیا گیا ہے کہ روح زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ہیبریو میں ایک لفظ ہے ایڈما ایڈما کا مطلب ہے زمین ارث تو خدا نے آدم کو ایڈما سے بنایا یعنی زمین سے بنایا اور آدم کا مطلب ہے ریڈ کلر تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ آدمی جو ہیں بڑھنے لگے اور اگر آپ پدیش پہلا باپ اس کی ٹھائی سیعت پڑھیں تو خدا نے ان کو نر اور ناری پیدا کیا یہاں صرف آدمی جو ذکر کیا گیا ہے یہ صرف آدمی نہیں ہیں میں ابھی ایک احوالہ بھی دے دوں گا اگر آپ کو گریک نہیں آتی یا ہیبریو نہیں آتی اچھی بات آنا چاہیے کلام کو سمجھنے کے لیے میں اس کے خلاف نہیں تو اس کو ہمیں رکاوٹ نہیں بنا لینا چاہیے کہ ہمیں زبان نہیں آتی تو ہم کلام نہیں سنا سکتے میں نے یہ بتایا کہ بائبل خود اپنی تفسیر ہے تو اب جو لوگ جنہوں نے عبرانی پڑی ہے گریک پڑی ہے وہ شاید بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اچھی بات ہے فخر ان کو کرنا بھی چاہیے انہیں اضافی ایڈوکیشن حاصل کی ہے لیکن ایک پتے کی بات سمجھ لیں اگر آپ سب زبانے بولتے ہیں آپ کو سب زبانے آتی ہیں اگر آپ اسے معمور نہیں ہیں تو یہ زبانے بھی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتی تو فخر کہاں کا یہ جرمایہ چیپٹر نائن ورس نمبر 23 یہ اس خیال کو مزید میری سوچ کو آگے بڑھاتی ہے کیا لکھا ہے نہ دولت مند اپنی دولت پر فخر کرے نہ حاکم اپنی حکمت پر فخر کرے اور نہ کوئی اپنی قوت پر فخر کرے اگر آپ کے پاس حکمت ہے ایڈوکیشن ہے تو کلام کہتا اس پر فخر نہ کریں میں نہیں کہہ رہا یہ بائبل کہہ رہی ہے آگے کہہ لکھا جی اگر کوئی فخر کرے تو اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجھے جانتا اور مجھے سمجھتا ہے ٹھیک جی اگری تو اب خدا کو جاننا سمجھنا کیسے ہے اور وہ خدا نے کلام مختل زبانوں سے ہوتا ہماری اپنی زبان میں دے دیا کہ ہم خدا کی لمبائی چڑھائی گہرائی کو سمجھ سکیں تو خدا کو جاننے کے لیے مشکل سوالوں کو جاننے کے لیے مشکل بھیدوں کو جاننے کے لیے ہمیں کلام ہی سے ہر بات کا حوالہ ملتا ہے چلیں جی جلدی ہم کر دیں کیونکہ بات لمبی ہے ہم گھنٹے گھنڈر وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں آدمی بہت بڑھنے لگے تو اب بات یہ ہے کہ دو چیزیں آدمی کی میں نے تشریف تھوڑی بہت کر دی ہے اور بڑھنے کی ابھی میں تشریف کرتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں میرے ساتھ پدیش پانچ باب نکالیں اس کی پہلی اور دوسری آیت میں نے یہ کہا کہ ہر بات کا حل بائبل میں ہے ہر مسئلے کا حل کلام خدا میں ہے آدمی بڑھنے سے مراد کیا ہے بے شک مارے محترم خادمین یہ کہتے ہیں کہ برانی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آدمی نہیں بلکہ مرد اور عورتیں ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو برانی نہیں آتی اگر آپ بائبل آتی ہے تو وہ بھی اسی بات کو زہر کرتی ہے آئیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آدم سے مراد برانی کے اندر مرد اور عورت ہیں وہ دونوں ہی بڑھ رہے تھے لیکن بائبل خود اپنی تشریح کرتی ہے یہ آدم کا نصب نامہ ہے جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا یہاں پر سیگہ واحد استعمال کیا جا رہا ہے تو اسے اپنی شبیح پر بنایا اب آگے جو ہے جمع پلورل ورڈ استعمال کیا نر اور ناری ان کو پیدا کیا یعنی آدمی اور عورت ان کو بنایا میرے ساتھ رہیے پیدا کیا اور ان کو برکہ دی ان کو برکہ دی اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے تو یہ اس مشکل بات کو سمجھ جائیں گے اور جس روز وہ خلق ہوئے جمع کا لفظ آگیا سٹارٹنگ سیگہ وہاں سے بات ہو رہی ہے پھر سیگہ جمع استعمال کیا گیا ہے کہ جس روز وہ خلق ہوئے کون آدم اور ہوا جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا حالیلویہ جس میں آدم بھی شامل ہے اور عورت بھی شامل ہے حالیلویہ تو یہ بات ہے کہ آدمی بڑھنے لگے جب آدمی بڑھنے لگے اس کا مطلب ہے آدمی بھی بڑھنے لگے اور عورتیں بھی بڑھنے لگے اس کا حوالہ میں نے دے دیا تاکہ مشکل نہ رہے کہاں کا یونانی کہاں کا حکمت کر رہنے وارہ کوئی خدا کی حکمت یہ سب سے بڑی ہے خدا سے حکمت مانگیں حالیلویہ بہت بڑھنے لگے کیوں بڑھنے لگے بھئی اس کی بھی تشریف جو ہے ہمارے کمنٹیٹرز مختلف کرتے ہیں کچھ گوگل سے لیتے ہیں کوئی کہیں سے لیتے ہیں تو ہم ادھر در کیوں بھاگے ہیں ہماری دور یہ بائبل تک ہے اور کیوں بڑھنے لگے میں اس کا جواب دینے لگا ہوں آپ حوالہ نوڈ کر لیں پدیش پہلا باب آٹھ می اٹھائیس می عید جب خدا نے ان کو نارو ناری پیدا کیا ان کو برکت دی ان کہا بڑھو پھلو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو تو یہ تو بھئی خدا کا وعدہ بائبل سٹیڈی ہے وہ بائبل بیس ہے اور میں ہر بات کو بائبل سے ثابت کروں گا گوگل سے نہیں یا کسی اور بات سے نہیں کیونکہ خدا نے یہ کلام میرے اندر ڈال دیا میں نے پوری بائبل فارٹی سکس ٹائم پڑھی ہے چھالیس بار پڑھی ہے اور سنتالیس بار پڑھ رہا ہوں اور ابھی بھی خواش ہے میں ایسے کلام کو پڑھتا ہوں جیسے بھوکا آدمی کھانا کھاتا ہے اور جب تک میں زندہ رہوں گا میں ایسے ہی اس کلام کھاتا رہوں گا کیونکہ خدا کا کلام میرے چیرے کی رونک ہے میری ہڈیوں کی تازگی ہے اور میرے بازووں کو زور ہے میری کمر کا پوچھتا ہے میری ہڈیوں کی قوت ہے اور میری رانوں کا زور ہے حالیلویہ پریس گار جاہو برے بہت کچھ میں کہہ سکتا کلام کو کھا جائیں کلام آپ کی شفاہ ہے کلام بند رازوں کو کھولتا ہے حالیلویہ تو پہلی آت اور ان کے بچے بھی بڑھنے لگے یعنی ان کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی بڑھنے لگے تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت اب میرے ساتھ رہیے یہاں پر ہی ایک بڑا مسئلہ ہے جو کہ بہت مشکل ہے بہت ٹف ہے اتنا ایزی نہیں اس کو سمجھنا جب تک خدا کا پاک روح ہمیں نہ سمجھ جائے آپ نے بہت ساری تشریعیں خدا کے خادموں سے سنی ہوں گی آج اس چھوٹے خادم کی بات کو بھی آپ سن لیں فیدہ ہی ہوگا تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ کوئی خوبصورت مخلوق ہے تو وہ زیادہ فرشتوں سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے لیکن یہاں کلام لکھا جا رہا ہے ارے بھئی کیوں کبھی سوچا ہے ہم سوچتے نہیں ہیں ہم آنکھیں بند کر کے آمین 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 لکھتے جاتے ہیں کلام کو پڑھیں کلام کو کھا جائیں بڑی زبردست پتے کی بات کی ہے میں نے جو شاید آپ نے کبھی کسی سے نہیں سنی ہوگی تو اس کے بعد کیا لکیگ دکا جا رہا ہے وہ خدا کی سب سے بہترین خوبصورت مخلوق ہے لیکن یہاں پر کنٹرڈکشن پائی جاتی ہے کیا ہوا بھئی تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہے یعنی وہ فرشتوں سے بھی خوبصورت ہیں کیا کبھی آپ نے اس طرح سے غور کیا ہے اس لیے کہ وہ گریے میں فرشتے ہیں ان کی شکل پہ لانت پڑ گئی ہے جن کو یا جس کو نہیں لکھا گیا جمع کا لفظ ہے یعنی ایک سے زیادہ شادیوں پولی گیمی کا ذکر پایا جاتا ہے جس کا ذکر آپ کو پدیش چار باپ اس کی انیس حیات میں ملے گا تب خدامہ نے کہا کہ میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزہمت نہ کرتی رہے گی کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے خدا اب گریے وے فرشتوں سے ہم کلام نہیں ہو رہا خدا اس وقت آدم کی اولا سے ہم کلام ہو رہا ہے جو آدم کے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی شکل بگاڑ لی اپنا حلیہ بگاڑ لیا خدا کے کلام کا انحراب کیا انہوں نے اور وہ زمین ظلم سے بھر گئی اگر آپ اچھے باپ اس کی تیرمیات کو دیکھیں تو دنیا ظالم ہو گئی دنیا قتل و غارت کرنے لگی تو یہ فرشتوں کا کام نہیں ہے یہ آدم کے بیٹوں کا کام ہے زمین کیا ہو گئی ظلم سے بھر گئی جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا خدا نے نو سے کہا تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا کیونکہ ان کے سباب سے زمین ان کے سباب سے آدم کی اولاد کے سباب سے اور اس کی اکسٹینشن آپ میکہ سات باب تیرائت دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں میکہ نبی کی کتاب سات باب تیرائت زمین اپنے بشندوں کے ایمال کے وسیلہ سے برباد ہوگی ٹھیک ہے جی یہ گرے وی فرشتوں کی وجہ سے نہیں زمین اپنے بشندوں کے ایمال کے سباب سے ویران ہوگی تو یہ بات یہاں پر گرے وی فرشتوں سے نہیں کی جاری یہ جو آدم سے اور ہوا سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے ہیں یہ ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور لکھا ہے چوتھی یاد جس کو پر بہت لے دے ہوتی ہے آج ہم اس پر بھی گوھر کریں گے ان دنوں میں زمین پر جبار تھے اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لئے ان سے اولاد پیدا ہوئی یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں اب پچھلے دن پہ خدا کا خادم اپنا خیال یا اپنا علم اپنے علم کے ذریعے یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ آدمیوں کی گناہ کی وجہ سے تفان نو نہیں آیا خدا نے آدمیوں کے گناہ کی وجہ سے دنیا کو برباد نہیں کیا بلکہ ان فرشتوں کے وسیلہ سے جو کہار اور جبار تھے ان کے وسیلہ سے برباد کیا لیکن اس کا کوئی ریفرنس نہیں دیا گیا تو لحظہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اولاد پیدا ہوئی ہے یہ جو گرے وے فرشتے ہیں جن کو جبار کہا جا رہا ہے اور ہبریو میں ان کو نیفلیم کہا گیا ہے اور نیفلیم کا مطلب ہی قد داور لوگ بڑے لوگ جسیم لوگ تو جو لوگ جو خادمین یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے بیٹے جو آدم کی علاتے ان کے گناہوں کی وجہ سے خدا غزب ناک نہیں ہوا جبکہ بائبل صاحب بتا رہی ہے کہ ان کی وجہ سے خدا ان کو پیدا کر کے مالول ہوا اور خدا وہ نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے کس کی بدی بہت بڑھ گئی ہے انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے فرشتوں کی نہیں گرے فرشتوں کے والے سے یہ بات نہیں ہو رہی ہے آدم اور ہوا کے بیٹی اور بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے اور اس کے دل کے تصور اور خیال صدا ہی برے یہ کہتے ہیں کہ یہ تفان نو اتنا خدا آدم کی الاد کی وجہ سے غزب ناک نہیں ہوا تھا یہ فرشتوں کی وجہ سے ان کی الاد کی وجہ سے اناک کی وجہ سے اور جبار کی وجہ سے ان کے گناہوں کی وجہ سے خدا غزب ناک ہوا اس لئے اس نے دنیا کو برباد کر دیا تو بھئی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جب جب آدم کی اولاد نے چاہے وہ مصر میں گئے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے گئے تو کیا اس وقت بھی کہار اور جبار تھے جن کے گناہوں کی وجہ سے وہ مصر میں گئے اور وہ چار سو تیس برس وہ 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 پر عذیت اٹھاتے رہے جب وہ ستر برس بابل کی سیری میں گئے تو کیا اس وقت بھی وہ جو نفلیم کی اولاد یا گریوے فرشتوں کی اولاد تھے میں ان لوگوں کو جواب دے رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ آدم کی اولاد کی وجہ سے تفان نہیں آیا یہ جو جبار اور نفلیم ہیں ان کی وجہ سے آیا کیونکہ خدا کی بیٹوں کی وجہ سے ایسا خدا ایسا نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا بھئی خدا کر سکتا میں بتانے لگا ہوں آپ میرے ساتھ رہیے اور کہیں نہ جائیے آج بہت کچھ ہم سیکھ رہے ہیں نفلیم اور اسی سے نفلین نفلی استعمال ہوا لفظ تو اس کا مطلب گرے ہوئے ٹھیک ہے جی آپ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب گرے ہوئے فرشتے ہیں کیوں گرے اس کا جواب نہیں آپ دیتے اس لئے گرائے گئے کیونکہ انہوں نے گناہ کیا گناہ کرنے کی وجہ سے ان کی خوبصورتی جس پر لوسی فرجیا بڑا گمنڈ کرتا تھا اپنے حسن پر اس کی ہوں فرجتے خوبصورت انہوں نے اس کی بات مان لی انہوں نے تہائی فرجتوں کو زمین پر گرا دیا گیا مکاشفہ بارہ باپ اس کی ساتھ سے گیارہ آیات تک مکاشفہ دھارہ دھارہ ہوں مکاشفہ بارہ باپ اس کی ساتھ سے گیارہ آیات تک اور پھر اس حوالے جو میں نے ہسکیل کا حوالا دیا گندگی کے طرح پھینک دیا گیا گندگی کچھرے کو کہتے ہیں جب گناہ انہوں نے کیا گناہ کی وجہ سے ان کی شکل مسک ہو گئی وہ وہ نہ رہے ان کی وہ شکل نہیں تھی بلکہ آدم کی بیٹیوں کو ترجی دی گئی ان گرے وے فرشتوں پر اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ گرہ دیے گئے اس کے لئے دوسرا حوالا بھی آپ نوڈ کر لیں یسایہ چودہ باب بارہ سے سولہ تک اتنا گمنڈ اتنا گمنڈ کہ اپنے تخت کو خدا سے بھی انچا کرنا چاہتا ہے خدا نے کہا تو ضرور تو کہتا تک میں سمان پہ جڑ جنگو تو پتال میں جائے گا ترلی پتال جہنم بنایا گیا ابھی تیرا وقت نہیں آیا وقت آنے پر تجھے تاریخ گاروں میں جہنم میں بند کیا جائے گا مکاشوہ بیس باپ اس کی گیارہ سے باپ کے آخر تک کہ اس کا ذکر ہے کہ ہر ایک حساب کے مطابق آخر میں جس کسی کا نام کتاب آیات میں لکھا نہ ملا وہ گندگ کی جیل میں ڈالے جائے گا جہاں پر ابلیس کو پہلے بند کیا گیا ہے مکاشوہ بیس باپ اس کی پہلی چار آیات کا حوالہ میں نے دیا ہے تو جو بین بھائی سن رہے ہیں اگر آپ کو حوالہ جات یاد رہتے ہیں تو آپ ضرور توجہ سے سنیں اگر میں بار بار ریپیڈ کرتا رہوں گا تو میں کلام نہیں سنا سکوں گا اور پورا نہیں کر سکوں گا آپ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کلام کو سنیں جتنے بین بھائی سن رہے ہیں وہ حوالہ جات ڈالتے جائیں اگر ایک سے مس ہو جاتا تھا دوسرا ڈال دے تو میں نے یہاں پر بات واضح کر دی ثابت کر دی کہ یہ گرے وے فرشتوں کی وجہ سے تفان نہیں آیا یہ آدم کی علاج جیسے فرشتوں کو گرائیا گیا تو گناہ کی وجہ سے گرائیا گیا جب گناہ کی وجہ سے گرائیا گیا تو ان کی شکل بگڑ گئی انہوں نے اس مقام کو چھوڑ دیا اور خدامند خدا یہ چاہتا ہے یہودہ کا خط اور اس کا جو ہے آپ ایک ہی باپ ہے اور اس کی چھٹی عید کا حوالہ دیکھ سکتے ہیں جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا خدا نے انہیں نیچے گرا دیا یہودہ کا خط اس کی چھے عید دوسرا پترس دو باپ اس کی چار عید یہ تین حوالے میں نے شیر کی ہیں ابلیس کے گرانے کے حوالے سے اب میں اس بات کو آگے بڑھانے لگا ہوں یہ تین حوالے اور دو حوالے پہلے بتایا یسایہ چودہ باب کا والا دیا اس کی ل تائیس باب کا میں نے ٹوٹل پانچ والے دیا تو جب خدا نے لوسیفر کو یہ مقرب فرشتہ تھا ممسو کروبی تھا جس کا ذکر میں نے اس کی ل تارہ باب میں کیا ہے چھبیس باب ٹھائیس باب کی تیر بی آیت میں کیا پہلے لوسیفر یا ممسو کروبی تھا مسا کیا فرشتہ تھا جب گرا دیا گیا لوسیفر کا مطلب صبح کا روشن ستارہ تو خدا نے اس کو روشن ستارہ کہہ کر ہی چودہ باب میں یسایہ چودہ باب میں پکارا کہ تو کہتا تھا کہ میں اپنے تخت کو انچا کر گاؤں گا تو کیوں کر آسمان سے پٹھ دیا گیا تو گرنے کی وجہ کیا گناہ ہے گناہ کی وجہ سے اس کی شکل بگڑ گئی اب اسی طرح جب یہ باغ ادن میں گیا لوسیفر یعنی ابلیس ازدہا پرانہ سام تو ان کو بھی اس نے برگلایا آدم بھی گناہ میں گر گیا ممنوع پھل کھایا تو جس طرح ایک تہائی فرشتے بوجہ گناہ کے اسمان سے گرا دیے گئے اسی طرح خدا نے آدم اور ہوا کو بوجہ گناہ کے اپنی نظروں سے گرا دیا اور وہ ان کی وہ شکل نہ رہی وہ خوبصورتی نہ رہی جو پہلے تھی ان کی شکل یہ مسخ ہو گئی ان کا دل کی کھو بن گیا اس وجہ سے خدا نے تفان نو کو بھیجا یہ ہے بائبل سٹڈی میں نے کہا تھا میں آپ کو کوئی دردر کی باتیں نہیں بتاؤں گا بائبل بیس مطالعہ ہوگا بائبل بیس سٹڈی ہوگی اور حوالہ جات کے ساتھ جہاں بھی میں بات کرتا ہوں میں بائبل باب اس کی قیسہ تک حوالہ پورا پڑ سکتے ہیں تو جس طرح فرشتے خدا کی نظر سے گر گئی اس طرح آدم اور ہوا اور اس کی نسل بھی خدا کی نظروں سے گر گئی وہ بھی ان کی شکل بگڑ گئی ان کا دل ڈاکون چوروں کی خوب بن گیا ان کے دل میں ظلم بھر گیا بدی بھر گئی اور انسان انسانوں کے ساتھ بدی کرنے لگے اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ مقدس پالوس رسول کا خط اس کا پہلا باب اور اس کی ہم چند یاد کا مطالعہ کرتے ہیں اور حوالہ میں بتا رہا ہوں رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط اس کا پہلا باب اس کی کی صحت اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا یہ بات پاس کی طرف ریفرنس کنوے کر رہی ہے یہ پدہش کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے اور ہر زمانہ کے لوگوں کی طرف لے کے جا رہی ہے فی زمانہ یہ آیت بات کر رہی ہے تمام زمانوں کے لئے یہ ورث بات کر رہی ہے اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شگر گزاری نہ کی بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئی اور ان کے بے سمجھ دلوں پر ہندیرہ چھا گیا وہ اپنے آپ کو دانہ جتا کر بیو کو بن گئی جب ہم غلط شریح کرتے ہیں تو یہ ورث ہمارے اوپر لگو ہوتی ہے اور غیر فانی خدا کے جلال کو غیر فانی یعنی جو خدا ہمیشہ قائم رہنے والا ہے غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان نمبر ون نمبر دو پرندوں نمبر چار چپائیوں نمبر پانچ کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا یعنی خدا نے انسان کو اس لیے بنایا تھا کہ وہ اس کی عبادت کرے اس کی پرستش کرے اور انسانوں نے خدا کو تر کر کے خدا کی مخلوق جو بنائی گئی چیزیں تھی جو چھے دن میں بنائے گی ان کی پرستش کرنے لگے اور اسے ہٹ کر ابھی انہوں نے کچھ کیا اس واسدے خدا نے ان کی دلوں کی خوشوں کے مطابق انہیں نپاکی میں چھوڑ دیا ان کے بدن آپس میں بے حرمت کیے جائیں اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو ابہ تک معبود ہے آمین یعنی مخلوق کی زیادہ پرستش کی چھبیس آیت میں لکھا ہے پہلا باب رومی پہلا باب چھبیس آیت اسی سباب سے خدا نے گندگی اسی سباب سے خدا نے گندی شہفتوں میں چھوڑ دیا کن کو انسانوں کو آدم کی اولاد کو آدم کے بیٹے اور بیٹیوں کو یہاں تاکہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کاموں کے خلاف طبعی کاموں سے بدل ڈالا جس کو آج کے جو ٹر میں ہم لیس بیان کہتے ہیں اور آپ میرے ساتھ اگری ہوں گے کیونکہ انکار کرنے کا کوئی سباب مجھے مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوہ سے مست ہو گئے اور اس کو ہم کہتے ہیں ہومو سیکچول ہومو سیکچول مین ٹو مین سیکس کو کہتے ہیں لیس بیان فی میل ٹو فی میل سیکس کو کہتے ہیں ہیٹرو سیکچول ہیٹرو سیکچول جو کہتے ہیں یہ آدمی اور عورت کے درمیان جو سیکس ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیٹرو سیکچول ٹی یہ ساری ٹرمز جو ہیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اور یہی وجہ بنی تفان نو کی اور میں نے یہاں تک آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے بیٹے تو خدا کے بیٹے کن کو کہا گیا ہے بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا کے فرشتوں کو بھی خدا کے بیٹے کہا گیا ہے ایوب تھتیس باب ساتھ میاد جب صبح کو خدا کے بیٹے اٹھ کر خدا کی عبادت اور پرشتش کرتے اور گاتے تھے یعنی ان کو بھی خدا کے بیٹے کہا گیا ہے لیکن فرشتوں میں دو قسمیں ہیں جو پہلے بھی تھوڑا سا میں ذکر کیا ہے ایک پاک فرشتے ہیں اور ایک نپاک فرشتے ہیں ایک وہ فرشتے ہیں جو عالم بالا پر ہیں اور مدد کے لئے بھیجے جاتے ہیں آج بھی پاک فرشتے آج بھی مدد کے لئے آتے ہیں والا نوٹ کر لیں میں نے کہا کہ میں ہر بات کو بائبل سے ثابت کرتا ہوں والوں سے ثابت کرتا برانی پہلا باب اس کی تیرہ اور چودہ اعت دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں توجہ فرمائیں عبرانی پہلا باب تیرہ اور چودہ اعت یہ وہ روحے ہیں یہ وہ فرشتے ہیں جو خدمت غزار روحوں کی نجات کے واسطے بیجے جاتے ہیں ٹھیک ہے میں بائبل کو نہیں دیکھ رہا نہ ہی مجھے کچھ پتہ کتنے لوگ آن لائن ہیں یہ کیا ہے میں بس مسہ میں بولتا جارہا مجھے آتا جارہا میں بولتا جارہ میں دیتا جارہ ہوں جیسے خدا نے یہ سمسیش گردوں کو روٹیاں توڑ توڑ کر دیتا گیا وہ آگے باندھتے گئے مجھے بھی خدا دیتا جارہ میں آگے باندھتا جارہ ہوں تو اب ہم یہ ایک اور حوالہ نوڑ کے جس پر ہم ابھی تھوڑی بحث بھی کریں گے ایوب پہلا باپ اس کی چھے ایک دن خدا کے بیٹے آئے ان کے ساتھ شیطان بھی آیا اس کو پر ہم نے بات کرنی ہے تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ خدا کے بیٹے فرشتے بھی ہو سکتے آنچ باپ اس کی نو عیت میں بھی یہ راز ہم پر مکاشفتی طور پر زہر کیا گیا ہے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے کیا بولا میں نے بھئی مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے جو اسمان پر فرشتے لیکن جو گرائے گئے ہیں انہوں نے کب کسی کی صلح کرائی ہے بلکہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ شادی کر سکیں وہ آگے جا کے جا جو status of angels ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اور پھر ایک اور خدا کے بیٹوں کے حوالے سے بہت انقلابی والا رومیوں آٹھ حدائے سے چلتے ہیں جتنے لوگ خدا کی روح کی حدائے سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں تو میں ان لوگوں سے جو ان کی فیور کرتے ہیں کہ یہ جو گرائے وے فرشتے ہیں انہوں نے آدم کی بیٹیوں سے شادی کی کیا یہ روح کی حدائے سے چل رہے تھے جواب دیجئے ان دونوں حوالوں کا جواب دیجئے میں یہ خیال کر سکتا ہوں کہ اس طرح کی سٹڈی آج تک آپ نے نہیں سنی کیونکہ میں بھی آج پہلی بار اس قسم کی سٹڈی دے رہا ہوں مجھے بھی آپ ہی لوگوں نے حبارہ کہ میں اس حوالے کے اوپر اپنی رائے آپ کے کہنے کے مطابق یہاں جو لوگ غلط تعلیم دے رہے ہیں اس کو کنڈیم کرنے کے لئے لوگوں تک صحیح تعلیم کو پنچایا جائے کیونکہ غلط خیال غلط شریح غلط نظریہ کو پرموٹ کرتی ہے غلط تعلیم بدد کو جنم دیتی ہے نو نو پرابلم ہو مچ یو ایڈوکیٹڈ نو میٹر ہو مچ یو ہیو ارن مینی ڈگریز جب تک خدا کا روح آپ کے اندر کام نہیں کرے گا آپ کی ڈگری آن دھری کی دھری رہ جائیں گے تلحیزہ یہ دو ریفرنس میں نے خدا کے بیٹوں کے حوالے سے بتائے تلحیزہ یہ شرائط یہ جو ہیں دو والے جو میں نے بتائے جو مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں وہ خدا کے بیٹے کرائیں گے مبارک ہیں وہ جو خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں اور یہ شرائط جو ہے ان فرشتوں میں پوری نہیں ہوتی یہ باتیں گرے وے فرشتوں میں پوری نہیں ہوتی آپ کتنے بھی ان کو خدا کے بیٹے کہتے رہے کہتے رہو بھئی کوئی کسی کے خیال کو اوپر بندش نہیں لگا سکتا لیکن سچی تعلیم سچی تعلیم ہی ہوتی ہے تو اب ہم آ جاتے ہیں اس طرف تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ کہیں گے کہ بھائی نے جو ایوب کا حوالہ ہے اس کی تشریح نہیں کی وہ بھی تو گرے ہوئے فرشتوں کو ہی بیٹے کہا گیا ہے اور یہ دو بار اس کا ذکر کیا گیا ہے پہلی بار ذکر جو کیا گیا ہے ایوب پہلا بات چھے ایک دن خدا کے بیٹے آئے یہاں پر ذکر کیا کیا گیا ہے بھئی ایک دن خدا کے بیٹے آئے اور کیا لکھا ہے ایک دن خدا کے بیٹے آئے کے خدا من کے حضور حاضر ہوں اب یہ ایک یہاں پر فکرہ ختم ہو جاتا پہلا حصہ چھے باب کا الف جوز دوسرا جوز شروع ہوتا ہے ان کے درمیان شیطان بھی آیا ان کے درمیان کیا لکھا بھئی شیطان بھی آیا تو اب آپ اس بات کو ایسے ہی لے لیں کہ ان کے ساتھ شیطان بھی آیا ذکریہ تین باب اس کی پہلی آیت کا حوالہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں تو وہاں پر بھی یشوہ کو پتا نہیں چلا کہ ابلیز شیطان ان کے درمیان آیا ہے تو آپ نے یوالہ پڑھ لیا ہے ہاں پہلی آیت مائی کے آپ لوگ کے پاس ہے مائی کا پڑھ دیں اردو میں پڑھ دیں پہلی آیت یشوہ کے بلند بات سے ہاں آجل پڑھ پڑھ اور اس نے مجھے یہ دکھایا کہ سردار کاہن یشوہ خدا کے فرشتہ کے سامنے کھڑا ہے یعنی سردار کاہن یشوہ خدا کے سامنے کھڑا ہے آگے شیطان اس کے دنے ہاتھ استودہ کھڑا ہے تاکہ اس کا مقابلہ کرے لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرشتہ وہاں پر ہے یہ کون سا فرشتہ ہے یعنی یہ فرشتہ مخفی سردار کھین یشوہ سے رکھا گیا یشوہ کو نظر نہیں آیا ایسے ہی جیسے جہازی کی آنکھوں سے وہ رت جس کا ذکر جو ہے دوسرا سلا تین اس کا چھے باپ اس کی سولوی آیت کا ذکر ہے کہ وہ دے کر صبح صویرے اٹھا تو قدہ ہائے مالک ہمیں تو دشمنوں نے گھیر لیا ہے تو خدا کا بندہ علیشہ کہتا کہ مات گبرا مارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ خدا ہم تو اس کی آنکھیں کھول دے اس نے رتھوں کو دیکھا حیلیلویہ خدا کا شکر ہو تو میں اس آیت کی تشریح کر رہا ہوں تو یہ ورز یہ دو بار یہی فکرہ استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد خدا کے جو فرشتے ہیں اور اب اس کو کیسے ثابت کی جو آپ کہیں گے کہ بردر آپ ثابت کریں تاکہ ہماری تسلی ہو جائے تو اس کی تسلی کے لیے ہمیں جو بائبل ہے ایک میں یہاں کیا لکھ ہے خدا کے بیٹے تو مختلف بائبلوں کے اندر اس کا ترجمہ جو ہے انگلش بائبل کے اندر جو ہے مختلف تراجم سے میں اس کو ثابت کرنے کو جا رہا ہوں اور کلام مقدس میں ن آئی وی انگلش بائبل نیو انٹرنیشنل ورزن نیو انٹرنیشنل ورزن وی اس بائبل وہی ہے نیو پہلا باب اس چھ آد کو میں ثابت کر رہا ہوں کہ یہ ایک دن خدا کے بیٹے آئے تو بیٹوں کو میں ثابت کر رہا ہوں کہ یہ ورز دو حصوں میں منقسم ہے ایک خدا کے بیٹے کہا گیا ہے اور آگے شیطان کہا گیا ان بیٹوں سے وہ سمجھ نہیں پائے انہوں نے شیطان کو ایسے ہی نہیں دیکھا جیسے یشوہ سردار کہیں نے نہیں دیکھا تھا ایسے ہی نہیں دیکھا جیسے جہازی نے نہیں دیکھا تھا میں نے دو ریفرنس اس بات کو ثابت کرنے کے لئے آپ کو دیئے ہیں اب میں بتا رہا ہوں کہ آپ خدا کے بیٹوں کی مزید تشریح کرنے لگا ہوں کارڈنگ ٹو انگلش ورزن یا انگلش بائبل نمبر ون نائی وی what نائی وی بائبل کہ ون ڈی انگلز کیم تو پریزن دیم سیل بیفور دی لارڈ انڈ سیٹن آلسو کیم وید دیم انڈ جو ہے یہ ان دونوں کے درمیان لگایا گیا ہے یہ کہ لکھ خدا کے فرشتے ون ڈی انجل کیم ٹو پریزن دیم سیل بیفور دی لارڈ یعنی وہ خدا کے حضور آئے یعنی یہ گرے وی فرشتوں کو استحقاق حاصل نہیں ہے بے شک کچھ حرصہ کے لیے تھا جس کا ذکر صرف اور صرف جو ہے ایوب کی کتاب تا کہہ اس کے بعد جو میں سٹیڈی کی بار ماں باب اور تیر ماں باب پھر اس کو پہلے اسمان تک جانے کی اجازت تھی پھر جب پہلے اسمان پہ جنگ ہوئی تو اس کو نیچے گرا دیا گیا جب نیچے گرا دیا گیا تو پھر اب جو ہے وہ پہلے اسمان تک بھی نہیں جا سکتا وہ گا تو اس کا جو ڈسٹنس ہے آستہ آستہ کم کیا جا رہا ہے یہاں پر اس کو اس ہے لیکن اس کے بعد اس کو جو گرا دیا گیا کم کر دیا گیا اور ان فرشتوں کو جو اس حاصل ہے وہ آئے تا کہ ایو کی مدد کریں نمبر دو نیو لیونگ ٹرانسلیشن بائبل جس کو ہم ابریبیشن میں کہیں گے ن ل ٹی نیو لیونگ ٹرانسلیشن ون ڈے دی میمبرز آف دی ہیمنلی کوٹ کیم ٹو پریزنٹ دیمسل بیفور دی لارڈ یہ حوالہ تو بلکل کلیر کٹ ثابت کر دیتا یہ گیرے فرشتے نہیں ہیں اگر کوئی اس کو ڈال سکتا ہے تو ڈال دے ن ون ڈے دی میمبرز آف دی ہیمنلی کوٹ یعنی اسمانی لشکر اسمان سے ہیمنلی کوٹ اس لاکے سے عالم بالا سے ہیمنلی کوٹ کا مطلب عالم بالا سے آئے ون ڈے دی میمبرز آف دی یہ میمبر ہیں اسمانی فرشتوں کے مقدسین کے ساتھ کیم ٹو پریزنٹ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے بیفور دی لار وہ آئے اور اس کے ساتھ اکیوزر بھی آیا یہاں لفظ اکیوزر لکھا ہوا ہے الزام لگانے بارا تو بالکل کلیر کٹ بات ہوگی کوئی مانے یا نہ مانے اگر کوئی کہتا ہے کہ تین کان ہے تو اس کو منانا بہت مشکل ہے تو یہ ترجمہ بلکل واضح کر دیتا ہے کہ یہ گریوے فرشتے نہیں ہیں یہ ہیمنلی کوٹ سے آئے ہیں عالم بالا سے آئے ہیں اسمانی مجلس کے میمبر ہیں خدا کے فرشتوں کے پاک فرشتوں کے منڈلی کے میمبر ہیں چلے ایک تیسرا حوالہ دیکھ لیں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا میرا میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو حوالہ جو ٹاپ کے شروع کی گھنٹے کے اندر یہاں تھوڑا ٹائم اوپر بھی لگ ہے تو میں جلدی اس کو ختم کروں تیسرا کیا خوبصورت بات ہے میں رہا ہوں کریں اگر دی کیم حوالہ حوالہ بھی لگ سیٹن وہ دیر امانگ دیم یعنی ابلیس بھی ان کے ساتھ بھیس بدل کر چلا گیا تو یہ بات میں نے ثابت کر دی خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کے حوالے سے اور میں نے سیر حاصل گفت کو جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے اور اب ہم آ جاتے ہیں اس سوال کے اوپر فرشتوں کا میار کیا ہے سٹیٹس کو انگلیش اردو میں کیا کہیں گے آپ لکھ لیں والا کہ what is the meaning of سٹیٹس سٹیٹس آف انجلز ورشتوں کا سٹیٹس کیا ہے نمبر ون پہلا جو اس کا ٹاپک ہے انجلز آر سپیرچول بینگ پہلی بات تو ہم یہ تیع کر لیں انجلز آر سپیرچول بینگ ناٹ ہیومن بینگ یہ لوہ پر لکیر ہے کوئی اس کو جٹلا نہیں سکتا اگر کچھ جٹلائے گا تو وہ کلام کے منافی جائے گا اب سوال یہ پیدا تھا اب میں سمجھانے لگا ہوں کہ سٹیٹس نمبر ون therefore they cannot eat cannot drink why because they are spiritual بین منوحہ نے جا سب کچھ تیار کیا اس نے کہا یہ درخت کے سامنے انڈیل دے آگ نکلی سب جلا دیا اس پوچھا ترہ نام کیا تو میرا نام کیوں پوچھتا اس کا نام تو عجیب ہے اس کا نام عجیب اس کے کام بھی عجیب ہیں یہ قضا تیرے میں باپ کا میں نے حوالہ دیا ہے they are spiritual being therefore they cannot eat cannot drink cannot excrete excrete کا مطلب جو body سے خارج مادے ہم نکالتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ شاید انگلش نہ سمجھتے ہوں تو اس لئے میں نے یہ لفظ مشکل تھا تو اس کا ترجمہ کر دیا they are sexless no gender no male no female they cannot marry وہ شادی نہیں کر سکتے کیونکہ نہ وہ male ہیں نہ female ہیں میں آپ کے سوال کی طرف بھی آؤں گا بغیر سوال دیے ہوئے نہیں جاؤں گا تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شادی نہیں کر سکتے کیونکہ نہ وہ male ہیں نہ female ہیں اب میرے ساتھ رہیے گا جب خدا نے شروع میں آدم اور ہوا کو بنایا تو اسے پہلے کسی وقت فرشتے بھی بنائے گئے جب فرشتے کو بنایا گیا تو دیوار سیکس لیس دیوار نو سیکس لائک ہیومن بینگ تو اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ سیکس لیس ہیں اور ان کا کوئی جنڈری نہ وہ male ہیں تو ان میں بیعہ شادیاں نہیں ہیں چلے جی حوالہ نوٹ کریں اس کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا کلام مقدس میں سے لکا بیس باب لکا بیس باب ستائیس سے لے چھتیس تک اور اس کے بعد مطی بائیس باب اس کی چھبیس لے کے کتیس تک یا لکا ہے کہ کون سا حوالہ نکالا ہے لکا بیس باب ستائیس تک چھتیس تک تھوڑی سیاتے پڑھ دیں پھر صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی ان میں سے باز نے اس کے پاس آ کر یہ سوال کیا کہ اے استاد موسیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ اگر کسی بیعہ ہوا بائیس بے اولاد مر جائے تو اس کا بھائی اس کی بیوی کو لے کر اپنے بھائی کے لیے نسل پیدا کرے چنانچہ سات بھائی تھے پہلے نے بیوی کی اور بے اولاد مر گیا پھر دوسرے نے اسے لیا اور تیسرے نے بھی پھر اسی تیامت پر لوگ فرشتوں کی مانند ہوں گے خدا مند کی یہ سمسی کی یہ سٹیٹمنٹ ہے جب جس وقت فرشتوں کو بنایا گیا ان کو سیکس بنایا گیا جب آدم ہوا کو بنایا گیا ان کے اندر سیکس پیدا کی گئی اسی لیے پہلا باب ٹھائی سات میں کہا ان کو بڑھو پھل اور زمین کو معمور اور معکوم کرو ایک اور حوالہ میں پڑھ کے وائنڈ اپ کرنے کی طرف جا رہا ہوں متی بائیس باب اس کی نتی سیعت میں یہ لکھا ہے کیونکہ سب نے اسے بیعا کیا اسی جو حوالہ بھی پڑھا ہے اسی کا نچوڑ ہے کیونکہ سب نے اسے بیعا کیا تھا یسو نے جواب میں ان سے کہا بڑی سخت بات کی ہے یسو نے جواب میں ان سے کہا تم گمراہ ہو تم کیا ہو گئے ہو برگشتہ ہو گئے ہو اس لیے کہ نہ کتاب مقدس کو سمجھتے ہو نہ جانتے ہو نہ خدا کی قدرت کو جانتے ہو کیونکہ قیامت میں بیعا شادی نہ ہوں گے بلکہ لوگ فرشتوں کی ماند ہوں گے تو جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو فرشتی اسمان سے گرائے گئے ہیں وہ تو سیکس لیس ہیں وہ کیسے شادی کر سکتے ہیں میں اس خیال کو کنڈیم کرتا ہوں اور اس کی جو تھیوریز ہیں جو حوالہ ہم نے پڑا ہے پدا چھے باپ اس کی پہلی چار یاد کہ ان کی علاق کہار اور جبار پیدا ہوئی جب انہوں نے آدم کی بیٹیوں سے شادی کی تو لہذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے بیارے میں پہلی تھیوری یہ پائے جاتی ہے کہ جو فرشتے اسمان سے گرائے گئے تھے انہوں نے آدم کی بیٹیوں سے شادی کی تو میں اس آئیڈیو کو اس لئے کنڈیم کرتا ہوں کہ وہ سیکس کے لئے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جسم اختیار کر لیا اور سیکس آرگن انہوں نے بنا لیے بھئی کس نے بنائے کیا کبھی خدا نے فرشتوں کو کریئیشن پاور دی ہے یہ پاور کریئیٹنگ پاور خالق ہونے کی خدا نے کبھی کسی کو اختیار نہیں دیا کہ وہ سیکس آرگن بنا لیتے وہ مخلوق وہ خالق نہیں بن سکتے وہ کسی چیز کو خالق تخلیق نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اختیار خدا نے اپنے پاس رکھا انسانوں کو بھی نہیں دیا نہ فرشتوں کو دیا اور خاص کر گریہ بھی فرشتوں کو جن کو اختیار نہیں دیا گیا تو اس لیے یہ تھیوری بائبل کے مطابق غلط ہے ضرور اپنے ویوز دیں اور اگر آپ کسی کو آدھے سے زیادہ ہم نے وہ کر لی اگر کسی کو بلا سکتے ہیں تو ضرور لوگوں کو بلائیں پاسٹر صاحبان کو بلائیں مبشروں کو بلائیں اور تاکہ ہاں وہ اس طرح ہم آئیں گے ابھی تو اب تاکہ وہ بھی اینڈ فرشتے جو ہیں بہت سے محترم پاسبان قابل اترام پاسبان جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں تعظیم کرتا ہوں مجھ سے ہر دو چند عزت کے لائق ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فرشتے جو گرائے گئے تھے یہ آدمیوں کے اندر گھس گئے آدم کے بیٹوں کے اندر گھس گئے تو ان سے الارت پیدا ہوئی تو اب یہ بات یہ تھیوری ایک سپیرچول بینگ ہے فرشتے جو گرائے گئے ہیں جو آدمی کے اندر گھس گئے آدمیوں کے اندر گھسے عورتوں میں نہیں گھسے یہ صرف آدمیوں کے اندر آدمیوں کے اندر کیوں گھسے بھی اس کا جواب ہی دینا چاہیے نا آپ کو عورتوں میں کیوں نہیں گھسے آج کل عورتوں میں زیادہ بدروئے ہیں آدمیوں میں کام ہے ہر عورت دوسری تیسری ہم دیکھتے ہیں میں بڑے بڑے پروگرام گیا ہر عورت کے اندر دوسری تیسری میں کوئی الزام نہیں لگا رہا سچائی بتا رہا ہوں میں تو وہ آدمیوں میں کیوں گھسے عورتوں میں کیوں نہیں گھسے بھئی کیسے کوئی جواب کسی کے پاس ہے تو مجھے بتا دینا تاکہ میرے علم عذابہ ہو تو یہ فرشتے ان کا کہنا ہے اور یہ تعلیم گوگل سے اٹھائی گئی ہے یہ بیبلیکل بیس نہیں ہے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں کیسے کنڈیم کرتا ہوں میرے لفاظ ہے تو مت مانیں اگر بیبل کے لفاظ ہے تو اس کو قبول کر لیں تو خدا کے خادم یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتے جو گرائے گئے تھے یہ آدمیوں کے اندر گھوسکے اور ڈیمن پزیس جس کو ہم کہتے ہیں تو انہوں نے عورتوں سے جب خلوق پیدا ہو گئی نیفلیم پیدا ہو گئی جبار پیدا جبار کا جو عبرانی میں مفہوم ہے وہ نیفلیم ہے یہ پیدا ہو گئی تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں ایک ہے سپیرچول بینگ اور ایک ہے یومن بینگ سپیرچول بینگ جو ہے ابلیس جو ہے وہ آدم کے بیٹوں کے اندر گھس گئے تو بھئی ان کا ڈی اے جو ان کی علاق پیدا ہو گئی وہ کیا ہوگی سپیرچول بینگ ہوگی میں جو آپ کا جواب چاہیے ان کا ڈی اے نے کیا ہوگا بھئی اچھا جلو مان لیتے آپ کہتے ہیں کہ وہ فرشتے گریو فرشتے جو ہے انہوں نے نیفلیم پیدا ہوگئی اور اگزیمپل اکثر یہ دی جاتی ہے کہ اکثر لوگوں کے بدروے گھوس جاتی ہیں تو یہ حوالے بیشمار حوالے ہیں اور ایک بڑا مشہور حوالہ ہے مرکز پانچ میں باب میں جو پورا چپٹر ہے کہ جب وہ آدمی دیمن پزیسٹ تو آپ نے آپ کو پتھروں سے مارتا تھا زخمی کرتا تھا جنگلوں میں رہتا گرا سینیوں کے لاکھے کا یہ واقعہ ہے لوگ اس کو سنگلوں سے بھی بانتے تھے یہ باز دیمن پزیسٹ اس کا حوالہ دیا جاتا ہے یا اور حوالے دیے جاتے ہیں تو میں ایسے خاتموں سے جو اس بات کا سہارہ لیتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں مہترم پاسبان صاحب کہ کیا یہ جو دیمن پزیسٹ لوگ تھے جو گرا سینیوں کے لاکھے کا واقعہ ہے اور بے شمار لوگ ہیں کوئی ایک واقعہ آپ مجھے بتا دیں کہ دیمن پزیسٹ لوگوں نے عورتوں سے شادیاں کی تو پھر تو بات تو صحیح بن جاتی ہے پھر مجھے کوئی طراز نہیں ہے اگر آپ خام خواہ میں چھوڑ رہے ہیں تو پھر لاکھ بات ہیں کوئی ایسا حوالہ نہیں ملتا کہ جس میں یہ ذکر کیا گیا ہو کہ جو دیمن پزیسٹ لوگ تھے وہ جو ہے انہوں نے نئے عیدنامے میں جو ہے عورتوں میں گھس گئے اور وہ شادیاں کی کوئی نہیں کوئی ایسا حوالہ نہیں اور اس لئے پرانہ عیدنامے کی یہ تیوری بھی غلط ثابت ہوئی میں نے چند ایک سوال حوال جات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں تو میں ابھی یہ اس سوال پہ تھا سٹیٹس آف انجلز تو اس کے بعد جو آٹھمہ پوائنٹ ہے نمبر آٹھ وہ زبور ایک سو تین اس کی بی سیت میں نے آپ سے تقریبا سات پوائنٹ سٹیٹس آف انجلز کے بتائے کہ تم زور میں بڑھ کر ہو اور خدا کے کلام پر عمل کرتے ہو تعمیل کرتے ہو یہ دو باتیں ہو گئیں آٹھمہ پوائنٹ ہے زبور ایک سو چار اس کی چار ہے وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں بناتا ہے یہ ہوا ہے فرشتے ہوا ہیں ایک چھوٹے سی جگہ پہ لاکھوں فرشتے آسکتے ہیں لیکن آدمی نہیں آسکتے کیونکہ وہ ہوا ہے اور آدمی اس جگہ میں تلحیزہ یہ آٹھ پوائنٹ میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں اور ایک اذا بھی نوٹ کر لیں افسیوں دو باب دو ایت جان جا لکھا گیا کہ ہوا کی عملداری کا بادشاہ کہا گیا ہے وہ آج دنیا کو تباہ و برباد کر رہا ہے وہ لومناٹی کے پیچھے ہے وہ ٹرپل سکس کے پیچھے ہے وہ انٹی کرائسٹ کے پیچھے ہے یہ وہی کوفتیں ہیں جو شروع میں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور آج بھی یہ فرشتے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اب سوال میں جواب دینے لگا ہوں کہ اب تیسری تھیوری میں بتاؤں گا اب اس کو من کنڈیم کرنے لگا ہوں ریجیکٹ کرنے لگا ہوں اگر آپ کی تھیوری مان لی جائے کہ یہ فرشتے تھے جن سے نیفلیم پیدا ہوئے جبار پیدا ہوئے سور میں پیدا ہوئے وہاں پر سور میں لکھا ہوا ہے اور دیو قد لکھا ہوا ہے اور اس قسم کی چوتی پانچویں چٹی آیت میں رکھو گئی برباد ہوگئی صحیح کہا جا گلد کہا اگر صحیح کہا تو لکھے یس برادر پاسٹر یو آر رائٹ برادر یو آر رائٹ صحیح کہا نا میں نے اگر یہ نیفلیم فرشتوں کی اولاد تو جن سے نیفلیم پیدا ہوئے وہ سر مر گئی تو پھر جن کا ذکر گنتی تیرہ باب تیتی سید میرا وہ کون ہے اس کا مجھے جواب دیجئے گا یہ تو طفان نو کے بعد کا واقعہ گنتی تیرہ باب تیتی سید گنتی تیرہ باب تیتی سید تو یہ بنی اناک کہاں سے آگئے مجھے آپ سے جواب چاہیے یہ فرشتے جو ہیں یہ تو بنی اناک اور اناک یہ تو طفان نومن کی اولاد گرک ہو گئی تباہ و برباد ہو گئی ان کے گناہ کی وجہ سے آدم کی نسل کے گناہوں کی وجہ سے زمین لانتی ہو گئی جاندار مر کے چرندے مر کے ساری چیزیں ختم ہو گئیں دنیا کے نئے سرے سے تاکہ میں سمجھ سکوں کہ یہ کہاں سے آئے اب دوسرا سیمول اس کے سترہ باب میں ذکر ہمیں ملتا ہے جاتی جولیت کا آئے جو ہے دوسرا سیمول جو ہے اور یہ پورا چپٹر ہی ہے ویسے تو لیکن چلے میں یاد بھی بتا دیتا ہوں دوسرا سیمول اس کا سترہ باب سوری پہلا سیمول اس کا سترہ باب اس کی آپ پہلی سات یاد لکھ لیں اس کی انگلیاں پاؤں کی انگلیاں چھے چھے ہیں ہاتھ کی انگلیاں بھی چھے چھے ہیں اور اس کا قد جو ہے وہ بتایا گیا ہے اس کا قد چھے ہاتھ اور ایک بلشتہ معلوم یہ اس سے مراد کیا ہے یہ کتنا بنتا ہے چھے ہاتھ ایک ہاتھ ہے برابر ٹھارہ 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 انچ کیا بتایا میں ایک ہاتھ برابر ہے ٹھارہ انچ ٹھارہ انچ کو چھے سے ملٹیپلائی کر دیں اور یہ تقریباً ایک سو آٹھ انچ بن جائیں گے اور ایک بلشت ہے نو انچ کے برابر یعنی گٹ جس کو پنجابی بلشت ہم کہتے ہیں اور گٹ گئے ایسے تو یہ نو انچ ہوگی تو یہ ٹوٹل اس کا قدر نیئرلی دس پٹ تھا اور دس پٹ کی میرے خیل چھت ہوتی ہے تو یہ بھی انہی میں سے تہا جبار سورما جس کو کہا گیا جاتی جولیت ہے تو یہ سترمہ باب یہ کہاں سے آ گیا اور اس کے ساتھ ایک اور حوالہ تیسرا حوالہ میں بتا رہا ہوں کلام مقدس میں سے دوسرا سیمول اکیس باب سولہ سے بائیس تک دبارہ بول رہا ہوں توجہ فرمائیں دوسرا سیمول اکیس باب سولہ سے بائیس تک مل گیا سب کو سولوی عیت میں لکھا ہے یہ حوالہ جات اور اشبی بنوب نے جو دیوزادوں میں سے تھا یہ کہاں سے آگیا وہ طفان میں سارے لوگ تو مر گئے تھے پھر یہ کہاں سے آگئے جس کا نیزہ وزن میں پیتل کی تین سو مشکال یہ اس کا بھی بتا سکتا ہوں میں ایک مشکال کتنے برابر ہوتی ہے لیکنہ میں اس طرف نہیں جا رہا اور کیونکہ ٹائم لمبا ہو جائے گا اور وہ ایک نئی تلوار باندے تھا تو یہ دیوزادوں کی نسل میں سے تھا یہ حوالہ پورا لکھ لیں دوسرا سیمول اکیس باب سولہ سے باعش تا کی حوالہ پورا نوٹ کر لیں پھر تھارمی آگ کو پڑھیں اس کے بعد فلسطیوں کے ساتھ پھر جوب میں لڑائی ہوئی تب حساتی سب کی نے سب کو جو دیوزادوں میں سے تھا یعنی یہ بھی سورما ہے یہ بھی جبار ہے یہ بھی اناک ہے یہ بھی دیوزاد ہے یہ بھی غیر معمولی شخص ہیں اس سارے حوالے میں جو گنتی میں بتایا یہاں بتایا یہ سارے غیر معمولی اور اس کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے جو بیتل ہم کا تھا جاتی جولیت کو قتل کیا جس کے نیزے کے چھڑ جلاہے کے شتیر کی تھی یہ وہ یہ جو حوالہ بھی میں نے سیمول کا حوالہ دوسرے سیمول صدرہ باپ کا حوالہ پہلے سیمول کا حوالہ پڑھا جس کے نیزہ کی چھڑ جلائے کے شتیر کی طرح تھی پھر جات میں لڑائی اور وہاں ایک بڑا قد داور شخص تھا اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں چھے چھے انگلیاں تھی سب کی سب گنتی میں چوبیس تھی اور یہ بھی اس دیو سے پیدا ہوا تھا جب اس نے اسرائیلیوں کی فضیعت کی تھی اور دعوت کے بھائی سمی کے بیٹے یونتہ نے اسے قتل کیا یہ چاروں جات یہ چاروں اس دیب سے جات میں پیدا ہوئے اور دعوت کے ہاتھوں اس کے ملازموں کے ہاتھوں سے مارے گئے یہ بھی بنی اناک ہیں یہ بھی جبار ہیں اگر جو لوگ سیکنڈ تھیوری کے ہامی ہیں کہ گرے وے فرشتوں نے میں پہلے بتایا میں دبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ان سے کہار اور جبار اناکیم پیدا ہوئے وہ تو طفان نوح میں مر کے ملیا میٹ ہوگے ختم ہوگے پھر یہ کہاں سے آگئے تو پس ثابت ہوا کہ اس زمانے میں ایسے قبیلے ہوتے تھے جن کی اولاد اس طرح سے ہوا کرتی تھی تو اب تیسرا جو نظریہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے تھرڈ تھیوری تھرڈ تھیوری جو ہے وہ یہ کہتی ہے آجیں اسی حوالے میں مکاشوہ چھے با میں مکاشوہ چھے با اب یہ آدم کے بیٹوں کے حوالے سوطہ ہم نے بہت بات کر لی اور اس کا ذکر آپ لوگوں کو آجیں پدیس چار با اور آدم اپنی بی بی کے پاس گیا اور اس کے کہن پیدا ہوا اس کے کہن پیدا ہوا تب اس نے کہا مجھے خدا سے ایک مرد ملا پھر کہن کا بھائی حابل پیدا ہوا یہ ساری کہانی کو جانتے میں لمبا نہیں کرنا چاہتے آپ مجھ سے زیادہ کلام کو سمجھتے ہیں تو یہ واقعہ جیسے ہی خدا نے ان کو ادن سے نکالا بھاگے ادن سے نکالا بھاگے ادن مجودہ جو اراک ہے اس کا لگا ادن کے مشرق کی طرف جا بسے اور وہاں پر انہوں نے اپنے قبیلوں کو بڑھانا شروع کیا اپنے اولاد کو بڑھانا شروع کیا اور اس کے بعد آپ آ جائیں خدا نے دسمی آیت میں اس نے کہا تو نے یہ کیا کیا تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھے پکارتا راب تو زمین کی طرف سے لانتی ہوا جس نے اپنا مو پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی اور زمین پر تو خانہ خراب اور ہوگا تب کائن نے خدا ون سے کہا کہ میری سزا برداش سے باہر ہے دیکھ تو نے مجھے روح زمین سے نکال دیا اور میں تیرے حضور سے روح پوش ہو گیا اور زمین پر خانہ خراب اور وار ہو گیا اور ایسا جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا تب خدا نے اسے کہا نہیں آگے اس کے لئے کچھ آسانی پیدا کی جو کہ آج کی بھی حکومتوں کے اندر آسانیاں جو ہے پولیٹیشن کے لئے پیدا کی جاتی ہیں سو کہن خدا ون کے حضور سے نکل گیا اور ادن کے مشرق کی طرف نو کے علاقہ میں جا بسا اور کہن اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی اور اس سے ہنوک پیدا ہوا اب ہم دیکھتے ہیں کہ روح زمین پر صرف دو باتوں دو آدمیوں کا ذکر ہے پہلے پہلا آدم جو ہے کائن ہے جو آدم اور حوا سے پیدا ہوا دوسرا حابل ہے جو کائن کے حسد کی نگاہ ہو گیا اس نے اسے قتل کر دیا تو اب توجہ فرمائیں کائن کے مرنے کے بعد ساری ساری کائن نے جب حابل کو ختم کر دیا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائن نے بیوی کہاں سے لی وہ جب آیا تو اپنی بیوی لے کر آیا ایسا نہیں لکھا کہ نود کے لاقع میں سے اس نے جا کے بیوی ڈھونڈی لکھا کہ جیسے وہ نود کے لاقع میں آیا تو اپنی بیوی کے پاس گیا وہ بیوی کہاں سے لیا بھئی یہ بیوی جو ہے اراک ہی سے لے کے آیا ہے آدھن کے لاقع ہی میں سے لے گیا جب ان کو باگی آدھن سے نکالا گیا یہ ان کی ٹیمٹیشن کا پیریڈ تھا جیسے کہ آدمیں اول اس کا چالیس دن کا ٹرائل کا پیریڈ تھا خدا یسو مسیح کا آدم رہوہ کا بھی چالیس دن کا ٹرائل کا وقت تھا شاید جو بہت کم لوگ جانتے ہیں اور چالیس دن کے بعد ان کو وہاں سے نکال دیا گیا شولہ زند تلوار کا پیرہ لگا دیا گیا اور کہن پیدا ہوا کہن اور سید کے بیچ میں ایک سو بیس سال کا واقعہ ہے کیا آپ ثابت کر سکتے ہیں میں نے کسی بک کا مطالعہ نہیں کیا کرنا چاہیے کوئی ایسی بڑی بات یہ غلط بات نہیں اگر آپ کرتے ہیں تو کرنا چاہیے مجھے بھی کرنا چاہیے لیکن میں نے نہیں کیا میرا ساتھی جو وہ بائبل ہے بائبل جو ہے آپ بند کمرے میں بیٹھ جائیں آنسو بہائیں ایک وقت آئے کہ خدا آپ سے بات کر کہ جب میں اس کنڈیشن میں پہنچ جاتا تو خدا کا کلام نازل ہوتا ہے آئیں اب اس مسئلے کو راز کو سیکرٹ کو مسٹیریس اس بات کو ثابت کریں میں نے کیا کہا تھا یاد ہے کہ کاہن سے لے کے سید پیدا ہوا ان کے درمیان یہ ایک سو بیس لے کے ایک سو تیس سال کا واقعہ ہے آئیں اس کو ہم ثابت کریں پدیش پانچ باب تیسری ہے لکھ لیا پدیش پانچ تین اور آدم ایک سو تیس برس کا تھا کتنے قابط تھا ایک سو تیس برس کا تھا جب اس کی صورت اور شبیح کا ایک بیٹا اس کے ہاں پیدا ہوا اس نے اس کا نام کیا رکھا بھئی سیت اس کا نام سیت رکھا اور وہ یہوا کا نام لے کر خدا کی پرستش اور عبادت کرنے لگے ہیلیلویہ پریز گار جہو برے کی تو یہ بات میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہتا تھا تو جب کہن پیدا ہوا تو کہن کے بعد جو ہے سیت جب پیدا ہوا تو اس کو ایک سو تیس برس کے بعد وہ پیدا ہوا اب ایک سو تیس برس میں آدم کی بے شمار اولادیں پیدا ہو چکی تھی بے شمار بیٹے بیٹیاں پیدا ہو چکے تھے اور اس وقت درواز نولا کوئی شریعت نہیں جہاں شریعت نہیں ہے وہاں پر گناہ معصوب نہیں ہوتا اور جہاں شریعت آ جاتی ہے پھر ہم شریعت کے متحد ہو جاتے ہیں کلام مقدس میں سے پانچ باب رومیوں پانچ باب اس کی تیرہ آیت رومیوں پانچ باب تیرہ آیت کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا جس کے وسائل سے دنیا جو احلاق و تباہ و برباد آئی تفانے نو آیا گناہ تو تھا بائبل کہہ رہی ہے میری بات ہو تو آپ ٹال دیں کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک اب یہ شریعت بھی نہیں گئی دنیا میں گناہ تو تھا مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ معصوب نہیں ہوتا پانچ باب تیرا آئیت رومیوں پانچ باب تیرا آئیت تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد شریعت بہت بعد پانچ سو سال بعد شریعت اس دنیا کے اندر آئی اور خدا مند خدا نے جب شریعت دے دی اور ہمیں بتا دیا کون سے جانور کھانے ہے کون سے جانور نہیں کھانے اس کے بارے میں شریعت جو ہمیں مل گئی تو پھر ہم جو ہے ان جانوروں کو نہیں کھا سکتے اور اس کے حوالے سے اور کلام مقدس میں بہت سارے والا جات پائے جاتے ہیں خروج بیس باب میں بھی اس کا ذکر ہے اور اس کے بعد جو ہے گنتی کے اندر بھی گنتی کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے اور آپ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ اب لکھا کہ جب شریعت آ گئی تو پھر شریعت کے متاحت ہم رہے تو اب اس کے لئے ایک نئے عیدنامے کا بھی میں والا بتا دوں گلتیوں تین باپ اس ایمان کے آنے سے پیش تر شریعت کی متاحتی میں ہماری نگے بانی ہوتی تھی ایمان سے مراد خدا یسو مسیح ہے یعنی یسو مسیح کے آنے سے پہلے شریعت کے متاحت ہم تھے اور اس ایمان کے آنے تک جو ظاہر ہونے والا تھا ہم اسی کے پبند رہے تو خدا آج یہ چاہتا ہے خدا نے بتایا کون سے جانور کھانے ہیں کون سے نہیں کھانے اور کن جانور رشتے داروں میں ہم نے بیاد شادیاں کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی یہ کلام مقدس نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا ہے اور یہاں پر یہ تینوں تھیورج ہیں میں نے آپ کے ساتھ واضح کر دی اور آپ کے ساتھ شیئر کر دی اور آپ کو بتا دی ہیں اور خدا مند خدا اب یہ چاہتا ہے کہ ہم آج یہ سمجھ گئے ہیں کہ کہن کی اولاد جو ہے وہ خدا کے بیٹے ہیں کیونکہ ان پر کرس ہو چکی تھی سہت کی جہاں کو آدم کی بیٹیاں کہا گیا اور ایک حوالہ کہہ کہ میں کلام کو بند کروں گا لوکہ تین باب اور اس کی ٹھتی سمیت اور وہ انوس کا اور وہ سید کا یہ میں بات کر رہا ہوں سید کی اولاد خدا کے بیٹے کہلائے اور کہن کی بیٹیاں جو تھی ان پر کرس کی گئی تھی خدا کہتا ہے کہ نہ ہوار جوبے میں نہ جتو دوسرا کرنتی وں چھے باب اس کی چود بیعت اور وہ نوس کا اور وہ سید کا اور وہ آدم کا اور وہ خدا کا تھا تو سید کی لڑی خدا کے ساتھ جا کر مل گئی سید کی اب آپ کو کلام مقدس میں سے دیا ناصر کلام مقدس میں سے دیا بلکہ کلام مقدس کے حوالوں سے ہر بات کو ثابت کیا تو لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے کہار جبار پیدا نہیں ہو سکتے تھے ہو سکتے اب میں دوبارہ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا ان ساری باتوں کو تو یہ ان کی اولاد کے اندر بدی بہت بڑھ گئی اسی لئے لکھا ہے متی چوبیس واب اس کی ٹھتی سے لے کے چالیس اے تک متی چوبیس واب ٹھتیس انتالیس چالیس اے جیسا نو کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے دنوں میں ہوگا بات کلیر ہوگئی اس وقت بہت بڑھ گئی آج بھی بہت بڑھ گئی اس وقت لوگ کلام کا انہراب کر دی تھے آج بھی لوگ خدا کے کلام کے انہراب کرتے ہیں اس لوگ بھی ظلم بہت بڑھ گیا تو یہ ساری باتیں ہو سکتے ہیں تو اگر اب بھی کوئی آپ کا سوال ہو بندہ نہ چیز آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے آپ وٹس اپ کر کے سوال کر سکتے ہیں اور ضرور اپنی فیڈ بیک سے ہمیں اگاہ کیجئے گا کہ آج کا مطالعہ آپ کو کیسا لگا ہے آخر میں میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں آپ نے خود دیکھا کہ یہ سال ہا سال صدیوں سے یہ سوال پوچھا جاتا رہا ہے اور کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملتا رہا مجھے نہیں پتا کہ آپ کی تسلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی لیکن کم اس کم میں اس سٹیڈی سے مطمئن ہوں میں آپ کی بات نہیں کر سکتا لیکن میں کم اس کم جو میں نے تشریح کی ہے تو اب یہ اتنا عظیم اور اہم مطالعہ ہے کہ اگر ہم اس کو شیر نہیں کرتے تو پھر ہم خدا کو جواب دے ہیں کتنے لوگ بھوکر پیاسے ہیں جو اس سوال کی تلاش میں ہیں آپ وہ شخص ہیں جس کے وسیلہ سے جواب مل سکتا ہے کیوں بھئی اس لئے کہ آپ جب ان کو بھیجیں گے شیئر کریں گے تو ان کو سوال کا جواب مل جائے گا تو جتنا زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں گے اتنا زیادہ کلام لوگوں تک پہنچے گا لوگوں کے گا گوگل میں بھی جواب مل جائے گا اور ہم اس کلام کو یوٹیوب پر ڈال دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ لائف جا رہا ہے یہ پروگرام اور یوٹیوب کے اوپر بھی تو اس بات کو آپ یاد رکھیں خدا ان یہ سمسی نے چھٹا کلمہ کیا بولا تھا کسی کو یاد ہے میری جماعت میں کسی کو یاد ہے چھٹا کلمہ کیا تھا تمام ہوا تو اب میں نے تو آج کے کلام کو جو میرا نکتہ تھا اس کو تمام کر دیا جہاں یسو نے تمام کیا وہاں سے ہمارا کام شروع ہوتا ہے جہاں سے میں نے تمام کیا وہاں سے آپ کا کام شروع ہو گیا ہے ہیلیلویہ آپ کا کام کیا ہے میں نے تو پوری تندہی سے پوری تابعہ داری کے ساتھ پوری اتھارٹی کے ساتھ کلام سنایا ہے اب آپ کا کام شروع ہو گیا ہے دیکھتے ہیں کہ آپ کتنے لوگوں کو اندر جہا گروپس میں خدا کے کلام کو شیئر کرتے ہیں مجھے نہیں پتہ کتنے لوگ اس وقت سن رہے ہیں توڑے ہیں یا زیادہ ہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے مجھے اس سے غرض ہے کہ آپ کو سمجھ آنی چاہئے اور پھر جو ہے اگر سمجھ آگئی ہے تو پھر اس کو جو ہے آپ کا کام زیادہ سے زیادہ جتنی گروپ آپ کے ساتھ ایڈڈ ہیں ان میں شیئر کریں یہ اس بات میں میری خوشی ہے کیوں خوشی ہے خدا کا آنا اس وقت تک ناممکن جاتا خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تک نہیں پہن جاتا تو آپ اس طرحے سے خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تک اور یہ مشکل سوال بنچانے میں لوگوں کی مدد کریں گے کیا آپ نے شیئر کرنا شروع کر دیا ہے اگر نہیں کیا تو آپ شیئر کرنا شروع کریں آج کل ٹکنالوجی کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں ہماری آواز پہنچ سکتی ہے تو لہذا پہلا پوائنٹ میں نے کہا کہ اس کلام کو جتنا بھی شیئر کر سکتے ہیں شیئر کریں جتنا شیئر کریں گے اتنا ہی کم ہے میری یہ دلی خواہش ہے کہ یہ گھر گھر تک کلام پہنچ اور بڑے بڑے خادموں کے اگر آپ کے پاس وارس اپ ہے یا آپ کے ساتھ اس پر آپ کی وال میں ایڈڈ ہیں تو ان خادموں تک بھی پنچ اگر وہ کوئی ایسا پوائنٹ نکالتے ہیں جو کہ میرے کلام سے ٹیلی نہیں کرتا تو میرے لئے سیکھنے کا موقع ہوگا تو ہر خاص عام تک یہ کلام جانا چاہیے چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے خادم تک اور بڑے سے بڑے خادم تک بڑے سے بڑے مبشر تک بڑے سے بڑے وینجلس تک بڑے سے بڑے بشپ تک یہ کلام پہنچنا چاہیے یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے تو اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے مجھے میری بات پر عمل کریں گے اور شیئر کریں گے اور اپنی فیڈ بیک سے بھی ضرور شیئر کریں کہ آپ نے آج کے کلام سے کیا سکھا ہے اور یہی میری خوشی ہے اسے بڑھ کر اور میری کوئی خوشی نہیں ہے جو میں نے تیاری کی ہے مجھے خوشی ہوگی کہ جو میرا وقت میں نے سپنڈ کیا دو تین دن وہ کار آمند ہوا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ ضرور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میں ایک مہینے سے دیکھ رہا ہوں کہ چھے سو چھے تک یہ عدد ٹھہرا ہوا ہے رکا ہوا ہے آج چھے سو چھے سے بڑھنا چاہیے اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب کیا ہمارے پہلے سے سبسکرائب رہے ہیں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آپ دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کریں تاکہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مارا یوٹیوب چینل کا نام ہے دی آئی سی پی ایف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ساتھی گینٹی کو پریس کرنا بھی مت بھولئے تاکہ ماری ہر نئی ویڈیو آنے والی آپ تک پہنچ سکے آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنا گہرا مشکل سوال تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سر کلام کی مدد سے حل کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت ملی ہوگی اور ہر میسج کے بعد آپ لوگ کے کمنٹ ساتھے ہیں جو بڑے تسلی بخش ہوتے ہیں کہ بردر ہمیں بڑی برکت ملی آپ کے کلام کے وسیلہ سے آپ وہ باتیں بتاتے ہیں جو ہٹ کر ہوتی ہیں آپ کے موضوع بہت اہم اور قیمتی ہوتے ہیں یہ سارا عزت اور جلال میرے پیدا کرنے والے یسو کو ملے مجھے فقط آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے اور جنہوں نے جو ریسنٹ ابھی ابھی دیر سے مارے ساتھ شریک عبادت ہوئے ہیں اگر آپ پورا فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ٹائم نکال کر ہم نے نو بجے میسج شروع کیا تھا تو آپ نے پورا میسج ٹائم نکال کر سننا تاکہ آپ کو پورا فائدہ ہو اور یقیناً آپ کو اس سے فیدہ ہوگا میں ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور جو برابر ہمارے ساتھ سنتے رہے ہیں خدا آپ کو برکہ دے جو بیچ میں آئے خدا ان کو برکہ دے جو بعد میں سنیں گے خدا ان کو بھی برکہ دے آئیم چھوٹے اسی ایک چند لمحوں کی دعا کر کے آج کے اس مطالعہ کو بائبل سٹڈی کو وائنڈ اپ کریں سب دعا کریں شکر کریں میرے لئے بھی دعا کریں کہ خدا اندہ آنے والے دنوں میں اور گہرے مقاشفات آپ نے خادم پر کھلے حالیلویہ حالیلویہ تینک جیزس آئے خدا اگر کسی کی ریکویس آئی ہے تو میں تیرا خادم ان تمام بیماروں کو تیرے سامنے لاتا ہوں اور تیرے مسا کو ریلیس کرتا ہوں اور ان کی مکمل شفاہ مانگتا ہوں جتنے کرانک ڈیزیزز میں مبتلا ہیں جن کی فرائیڈے کو ریکویس ہمیں ملی ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں جن کی ورس اپ پر ریکویسٹ آئی ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں جمعہ کی عبادت کے لیے دعا کرتے ہیں جمعہ کی عبادت کو جلال عبادت بنا جو کراچی میں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں جو کراچی سے باہر ہیں وہ آن لائن ماری عبادت کو واج کریں اور اے خدا مند خدا روح پاک آج کی عبادت کا سارا جلال تیرے یستو نام کو پہنچے ہم گھٹیں اور تو بڑے ہم چھپیں اور تو دیکھیں یہ سب کچھ عزیز کے نام سے ہم مانگتے ہیں جس نے ہمیں یہ کہنا سخھایا جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر ہمیں عزمائش من اللہ بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بات شہاد قدرت جلال ہمیشہ تک تیر آمین اب ہمارے خدا خدا باب کی محبت پاک روح کی رفاقت و شراخت ہمارے ساتھ تمام قصوں کے ساتھ ہمارے تمام خاندانوں کے ساتھ آپ سب کے ساتھ خاص طور پر تمام ویورز کے ساتھ خدا نے بڑھتے اور ترقی کرتے جائے تینک یو ویری مچ اور بلیس آمین